never happened and he didn't want corruption is وہ تھا honسٹی faith discipline یا پہلا لفتیونٹی تھا لیکن honسٹی was always what he approached as the best policy لیکن ہوا کیا جب ہندو یہاں سے گئے خاص طور سے اس علاقے میں جہاں ہم رہ رہے تو کیا ہوا جائدادے ہی یہاں چھوڑ گئے اور ہمارا ایمان ساتھ لے گئے یہاں جس نے کبھی ایک مرلا زمین نہیں دیکھا تھا اس نے کہہ دیا کہ میری زمین تھی وہاں پھر اوزپور کے پاس میری زمین تھی امریت سار میں میری زمین تھی وہاں کرنال میں اور انہوں نے بڑے بڑے جو رکبے یا اور مکان تھی جتوں تھی انہوں نے کبسہ کر دیا چھوٹی وہ کہہ کے نا اللہمٹس اور نہیں everybody try to get something for nothing it has become part of our national psyche everyone wants to get nothing something for nothing and the basis of this whole thing now has become corruption بیمانی کی نا بیمان ہو جو وہ ساتھ لے گئے اور ہم بیمان ہو گئے اور یہ آج تک اب تو ہماری دیمک کی طرح سرائت کر گئی ہوئی ہے ہماری سارے معاشرے میں یہ بیمان ہے تو ایک بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا ایک تو وہ بات family planning والی بہت سے اور دوسری بات ہے یہ ماں ہیں جو اپنے بچوں کو سمجھا سکتی ہیں کہ اگر ہم سارے ہی بیمان ہوں گے آپ کو بتایا کہ کسی نے یہ کہا کہ پانی بڑے دوالہ جاتے ہیں تو جو بھی اس علاقے کا حکم تھا اس نے کہا اچھا جی میں بات ہی رکھتا ہوں سب لوگ آ کے اس میں دودھ ڈالتے جائیں تو ہر ایک نے یہ سوچا کہ تھوڑا سا میں پانی ڈال دوں تو باقی دودھ ڈالیں گے تو ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں لگے گا کیونکہ یہ ان کے ساتھ سپوست to be done under cover nobody was supposed to see حکم just wanted to see how many honest people there are at the end of the day when they examined the buckets or whatever big size dumps here there was no milk in it there was only water کیونکہ ہر ایک نے سوچا میری تھوڑی سی بہیمانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا سوال یہ ہے کہ اتنی سی بھی بہیمانی ہو نا اور وہ ایک ایک بندہ اپنے ذمہ وہی بہیمانی لے تو سارا کون بہیمان ہو جائے تو پھر کچھ نتیجہ نہیں نکلتا اور یہ ہی تو ہماری آتھال حالت ہے کل میں ٹی وی پہ سن رہی تھی کہ او جی ڈی سی میں ہی ہمارا جو بھی پرابلم ہے اس وقت انرجی کا جو ہے سب سے بڑا تو وہ جو اس وقت ان کا لگاوا تھا کسی ایک حصے کا انچارج مینجر اس نے کہا جی آپ بتائیں چلے گا کیسے جو دندان ساز تھا درداری صاحب کا اس کو دونوں نے چیئرمن لگا دیا تو اس نے کیا چلانا تھا اور پھر وہ ایک اور جس کو سپریم کورٹ نے ہٹایا جو ایف اے پاس بھی نہیں تھا یہ ٹیکنیکل سبجکٹ ہے لیکن ہمارا مسئلہ ایم نوٹ ٹرائنڈ ٹو بی پرسنل اور ایم نوٹ ٹرائنڈ ٹو بی پولیٹکل ایچ ایچ وان اف آس ایس تسے تو ہم اپنے قرابان میں دیکھیں ہم یہ نہ کہیں کہ جی اوپر کا خراب ہے تو اس سے اگلا اس سے اگلا اس سے اگلا اور بہت قسمتی یہ ہے کہ ہر ایک بندہ اوپر کو دیکھتا نیچے کی طرف تو کسی نے دیکھنا ہی نہیں اور اسی طریقے سے تو گرتے ہیں جب اوپر کی طرف دیکھیں تو نیچے سے ٹھکر لگتے ہیں کہ جی اوپر یہ بندہ بدورنوان ہے تو اس کا نیچلا اس کا نیچلا تو چپڑاسی ساتھ سارے ایسے ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں جب تک ہم کچھ نہیں سوچیں گے تو یہ ہوگا کہ ہمارا ہاتھ بہتر ہو نہیں سکتا ایک اور بات ہے قائد اعظم تو چاہتے تھے یہاں جمہوریت ہو اور جمہوریت جو ہے وہ اسلام کا حصہ ہے جو پہلے ہمارے چار کنفات تھے کے لئے، جو پہلے پہلے پہنچing اور وہ وہ انہوں کو ساکتے ہیں کیا جو پہلے پڑا ساکتے ہیں اور وہ یزید اور کربلا اور کیا اور اسلامی نظر کنفتہ آپ کی طرف بہترین پہکستان اس کا حصہ چیہ رہا ہے ہمارے بہترین اند炭 وسلم اور وہ عام ہی اب سمجھتی ہے کہ ہم پاکستان کے ٹھیکے دار ہیں وہ جالے بچارہ کہتے ہیں مر گیا بولے تھے بہت آبا اپنے گھر سوک گئے دربانوں کو وہ تو دربان تھے کہ وہ ہمارے فرنٹیئنز کی حفاظت کریں ہر معاملے میں انہوں نے کاروبار چلائے ہوئے بلکہ آٹھ تس دن ہوئے مجھے کسی نے ایس ایم ایس بھیجا کہ وہ جو ایکسچینج ہے ان کا ملٹری کا اس میں آپ کون کریں تو وہ کہیں گے typical properties dial 1 for industry dial 2 for botany care dial 3 for security dial bricks so اب یہ جب حالت ہو you see we are largest part of the budget goes to the army and we have seen what has happened they are not accountable اتنے اکاونٹابلیٹی کسی کی ہے ہی نہیں اکاونٹابلیٹی لوا ہے اس کے لئے تھے تین سال ہو گئے ہمارے اس حکومت کو تین سال نے دھائی سال ہو گئے تو کچھ میں نہیں اکاونٹابلیٹی لوا بھی تس بنا ہی نہیں وہ کہتے ہیں اپسی تслед کیا ہے عمی بناتے ہوٹے ہیں عمی بناتے ہیں this is mutual bank's identity nobody wants it because they don't want to be armed with anybody in عمی is of course least accountable no sacred cow آپ نے دیکھ لیا اسامہ بن مادرلادم وہ ہمارے نام کے ملچے سے کیسے کیا اور پھر وہ میران میں کیا وہ ہروں نے کہا there was no security lapse i don't know what is a security lapse but all this happens because we allow it to happen اب میں آپ سے پوچھوں گی آپ میں نے کتنے لوگ registered voters ہیں آپ کے سب کی عمر 20 سے زیادہ ہے یہ تو میں نے اندازہ لگا لیا because you are post graduate students so in the last election you were all entitled to vote let me see by a show of hands how many of our three rooms are actually registered voters do bandit teem, chaar, paan, chen, saan, aart میں نے اندازہ لگایا تھا this room seats 75 because they are five rows and they are about 15 to 16 seats but they are not actually 75 present so ساتھ ہوں گے ساتھ میں سے ساتھ اس کا مطلب ہے تینی بس ہے اور کہتے ہیں کہ ہم کیا vote register کرائیں آنا تو ہوگی چوروں نہیں کہ if you do not recognize your responsibility you have no rights that's what democracy means چاہے کتنی بھی بری democracy ہو جائسی آجائے لنگڑی رولی کم سے کم democracy تو ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے یہاں change لانا ہے تو ہم نے کوئی violent change نہیں لانا یہ Arab spring Arab spring کے کتنے چکچے ہوتے تھے کہ جی وہاں آگیا تو نسیہ میں آگیا یا ہی جب میں آگیا کوئی حالات پتھنے ہی it is so rapidly turned into the summer of our discontent or their discontent we cannot have that may have studied Shakespeare he used the expression that was the winter of our discontent but this is the summer of theirs what happened to the spring faded away so we have to see that whatever we do cannot be done with violence you have seen we have had dictatorship in this country military because they thought اب باقی تو سارے اپنے ٹھیک داری کر دی ہوئے ہیں یہ بھی کر لیں ایوخ خان آیا اس کے بعد اس نے وہ پہلے ڈیکٹ آف ریفارمز کیا ہے جس میں سارا سسسٹم اس نے کرپ کر دیا یا 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 اس نے ملک کے دو ٹپرے کر دیا with the assistance of the civilian elected people over here اس کے بعد آیا زیا زیا نے اپنی لیجٹمیسی بنانے کے لیے جو امریکہ نے کہا وہاں militants کو اس نے حالاتی اسرہ کہ اسلام تو کبھی پاکستان میں ہم نے تصوری نہیں کیا تھے جو لے کے آیا اور وہ چلا گیا اس کے بارے میں بچارہ جالب چاہ کہتا تھا ذرمت کہ یہ چلو جی چلی گئی ہے ان کی گفت that's my that's my alarm saying my time is up تو وہ چلے یہاں سے چلے رتیجہ یہاں سارا کیاوس ہو گیا افغانستان میں and it's spilled over we have the largest refugee population in the world 2.5 million refugees دنیا میں تو 40 million refugees ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے حصوں میں ہیں اور اس لیے ہمارے زیادہ ہیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ کروایا اور مدد کی soviet union کو نکالنے کے لیکن اگر ہم soviet union سے زیادہ دوستی رکھتے تو شاید ہمارے آج حالات نہ کرتے ان کو تو ہم نے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا پر اپنے آپ کو بھی ٹوٹے ٹوٹے کر لیا یا ٹوٹے ٹوٹے کرنے کا راستہ بنا گیا جن کو تالیبان تہتے خدا کے لئے یہ مدد تالیبان میں سکتے تالیبان they are not تالیبان 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 is you and me people who seek knowledge تالیبان تالیبان they are militants and just don't use this word now again مشارف came into place and when مشارف came what happened was that he again was totally not legitimized by the clinton came he came to the airport he talked down to us and he went away i don't know whether you were old enough to understand when this happened uske baad jhe pher moha pe shuru kar diya 9-11 ke paad afghanistan mein enter and pher مشarif ne gohi kuch kia jhe ziha ne kia kaya ta na they would bomb us back to the stone age we are back in the stone totalitarian regime monopolized the army control over every enterprise in the country and the means of production and exchange and today this government we owe to the american nro which was declared illegitimate by the judiciary kia 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 so we have to be the ones who stand up together if the lawyers could turn around the system without throwing a single store remember yes ڈھائی سال ہماری movement چلی ایک پتہ نہیں گلائی گملہ نہیں ٹوٹا مشرف چلا گیا ججز کو ہم نے بہار کر لی لیکن جس قسم کی یہ آئی ہے جمہوریت اس وقت میں نے ان سے کہا یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں اب اس کو ایک صحیح سہر بنانے کے لیے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کی تبدیلیہ پھر ہی تو ہم نے اپنے جو حالات کی اللہ کی طرف سے بھی ہمارے پر کتنی پرابلمز آئے دو ہزار پانچ میں کتنا بڑا آج کوئی آیا پھر اس کے بعد جب سواد میں وکم بخد سووی محمد جس کو بھی ہمارے اپنے فورسز نے سپورٹ کیا یہ تو آپ دیکھ لیا آپ نے کہ برگیڈیر کو انہوں نے مہینے سے پکڑا ہوئے ہمیں نہیں تھا کیونکہ جو جو آپ مسلمان ہیں مسلمان ہو آپ کافر ہیں آپ کافر ہوں لیکن آپ اپنے کپر ہوں تو آپ اپنے ہیر نہ اپنے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نہ سنتے بھی ہے مگر ان کی کان بھی باندھ ان کی زبانیں بھی باندھ ان کے اوپر اللہ کا کہہ ہی نازل آئے تو یہ ہم نے اپوکرسی کا رول نہیں فالو کر نا we have to be true to our own selves this is our country we have to save it and how we have to save it by being honest by being creative by being disciplined by being innovative and I was thinking that Earthquake came and it all problems came and IDP came and it was جسے ہی وہ بچائے IDP IDP کالگز کیا ہے does anybody know what it stand for IDP who are IDPs جی بیل کو but what does the word stand for the acronym IDP Internally Displaced Person but when you don't say یہ وہ لوگ ہیں جو گھر سے بے گھر ہو کھر Millions of people were displaced but when you just use it as IDP you de-humanize them you don't think there are people like you and me have you ever been to see them in their camps they are living with host families in KPK they are living in camps in Charsada in Mardaan in Bishabar in Chalozai and in Risalpur all those areas I have seen them ان کی آپ زندگی دیکھیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کوئی مہتاج اور یہ آپ جیسے اور میرے جیسے لوگ ہیں جو کچھ کر سکتے حرکومت کو تو پروار ہی نہیں ان کو صرف اپنی ہے کہ ہماری عائش و عشرت جاری رہے اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں لیکن دیکھیں جب زلزلہ آیا جب یہ IDP آئے جب کو IDP لئے کہتے ہیں کہ بناو کہ میرا گھر میرے حالات میری خواہشات اور مجھے تو رونہ آیا جب انہوں نے بنایا کہ ان کا گھر تھا انہوں نے خوبصورت صاحب نے لی ایک کھیتوں میں گھر بنایا ہوا تھا پھر حالات ہوئے گئے اوپر سے بم گر رہے ہے اور جہاز آرہ ہے اور چھوڑی بندوق سے ان کو گتل کر رہے صوفی محمد ارنی زل اور پھر ان کی خواہشات سکول ہو کلم ہو اچھی جگہ ہو سیر ہو تو یہ کس نے دینا ہے آپ نے اور میں اور اس کے بعد پھر یہ تو کسر جو نہیں تھی پوری ہوئی تو سلاب آیا جو پچھنے سلاب آیا تو میں بلوچستان میں تھی اور میں دیکھا کہ مہا کے لوگوں کی حالت زار ہیں انسان جو بھی کر سکتا ہے لیکن ہمارا جو اٹمران تھا وہ چلا گیا پیریس پہلے لندن گیا کہ وہ وارس کو فلوڈ کرنا تھا پھر چلا گیا پیریس دکھایا پیریس کیا کرنے جا رہا سرکاری پیریس پیریس پہلے کپٹر ہے کہ وہاں ایک پیلیس ہے پیلیس اس کال شاتو دیلا غین پتہ نہیں کیا سرو کوئی ایسے دشاتو دسرو کوئی جو لوی فورٹین نے اپنی بیوی کو توفہ دیا تھا وہ خیر سے کہا جی ان کا آبائی پیلیس ہے ہمارے حکمران کا اور وہ اپنے والد کو وہاں دیکھنے گئے وہ دیکھنے اس کی گئے تھے کہ وہ والد اور والدہ کے نام کیا ہو جائے تو یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اور یہاں ڈوگ مر رہے ہیں 20 ملین پیپل were dislocated and affected by the flat 6 ملین چیلرن سفر from water born diseases and گورنمنٹ was جو کہنے والے تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تاکہ ہم بھی لوتماد میں آجائیں if you can't lick them join them this is not what we are supposed to لیکن آپ دیکھیں ان لوگوں کو جب باہر سے بھی کو مدد آرہی تھی UN وارے دے رہے دوسرے تھی سے انہوں نے کہا ہم پاکستان گورنمنٹ کو نہیں دیں گے کیونکہ ہماری notoriety of corruption we have gone to the bottom of that ranking سب سے corrupt ملک پاکستان تین most corrupt ہیں ہمیں شامل آتا مجھے کہا ہم NGOs کو دیں گے لوگوں کو دیں گے آپ کو نہیں دیں گے لیکن وہ بھی پھر قطرہ قطرہ کرتا رہا لوگوں نے خود زردلہ زدگان کی بھی مدد کی سارے کھڑے ہو گئے یہ آپ کی اور میری جو ہے نا ایک inner spirit اس کو ہم نے قائد کرنا